بے مثل ہے جہان میں کنبا حسین کا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی و سلیم دائماً عبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلی ہمین السلام علیکم ناظرین و سامین کرام نائن نیوز ایچ ڈی کے لائیو سٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی سپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبا حسین کا اس سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا مزوان محمد لقمان رزا سیدنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی عظیم قربانی عظیم شہادت اس حوالے سے آپ کے رفاقہ آپ کے خانوادے کی شہادتوں کا ذکر ہو رہا ہے اس دوران ماہ محرم الحرام سن اکسٹھ ہجری میں یزید کی افواج کیسے اور کتنی تعداد میں کربلا میں آئیں اس حوالے سے آج افتگو کریں گے کہ یزید کا کردار کیا تھا ابن زیاد کا کردار کیا تھا اور ابن سعید کا کردار کیا تھا اور ان افواج کی تعداد کتنی تھی ہمارے ساتھ شریک افتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامیک سکولر جنابِ علامہ شہزے و رضا قادری صحیح ان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں بلاہِ عقیدت پیش کرنے کے لئے اور اہلِ بیتِ کرام علیہ مردوان کی بارگاہِ اقدس میں حدیعہ منقبت پیش کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے مہمان سنا خان جنابِ حافظ محمد کاشیف رضا نفش بندی صحیح میں اب دون معزز مہمانوں کو خوش آمدی دوں شکریہ دوبارہ علامہ شہزے و رضا قادری صحیح واقعہ کربلا ایک عظیم تاریخی واقعہ اور اسلام کی تاریخ میں تو بالخصوص ہے یزید قلید کی بدبختی شقاوت یہ بھی ظاہر ہوتی اس واقعے سے یزید کے حوالے سے مختصرا کہ جب وہ حکمران بنتا ہے تو اس کے کرتوت ہی ہم کہیں گے اس کے کرتوت کیا تھے اور وہ کیا چاہتا تھا اس کے مقاصد کیا تھے پھر اس نے کیسے اپنی افواج کو کربلا کی جانب بھیجا ان کی تعداد کیا تھا اس حوالے سے ناظرین کی رہنمائی کیجئے تھے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلیٰ رسول اللہ اما بعد سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ اس خوبصورت ماہ میں ان خوبصورت ایام میں اسلامی سال کے آغاز میں ایک خوبصورت پروگرامز میں دعوت دی اللہ کریم آپ کو ہم سب کو دینِ مطین پر ہمیشہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے یزید جو ہے یہ ایک تاریخ کا بہت برا کردار ہے رسولِ رحمت علیہ السلام کی اس حدیث کو امام جلال الدین اس ویوتی نے تاریخ الخلافہ میں بھی ذکر کیا ہے دیگر محدثین نے بھی اپنی کتوبے حادث میں اس کو ذکر کیا ہے سکان فمایاتا اول امی یبدل سنتی رجل امی بنی امیتا یقال اللہ یزید اللہ وہاں میری سنت کو سب سے پہلے بدلنے والا شخص جو ہے وہ بنو امیہ کا ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا اللہ اچھا بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہ مردوان میں احادیث کی کسرت سے روایت کرنے والے سیئنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ چونکہ یہ اکسٹھ ہجری میں جو ہے واقعہ ہوا ہے تو ساٹھ ہجری کے لئے دعا کیا کرتے تھے اس سے پناہ کیا دعا تھے سیئنہ ابو حریرہ اللہ مینی اعوذ بکا من رأس ستین و آمارت السبیان اللہ یا اللہ میں ساٹھ ہجری کی آغاز اور تجھ سے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ طلب کرتا اللہ یہ وہی لوگ تھے بلکل صحیح اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرمایا اس سے قبل قبل ان کا وصال شریف ہو چکا تھا یزید نے یہ سب کچھ کیا کیوں ایک تو بیعت لینے کے لئے نمبر دو یزید جس طرح بے لگام ہو چکا تھا نہرمات کے ساتھ نکاح کو حلال کر دیا تھا بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ مہوں کے ساتھ حدود اللہ کو پامال کیا دا رہا تھا یہ توقع یا امید رکھی جا سکتی تھی کہ ان حدود کی پامالی کے باوجود آپ خاموش بیٹے رہتے یہ ممکن ہی نہیں تھا اور یزید کی راہ کا جو سب سے بڑا کانٹا تھا جو اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ نواسہ رسول خون رسول جگر گوشہ رسول راکیب دوش مصطفیٰ امام علم سیدنا امام حسین رضی اللہ کی ذات والا صفات ہی تھے تو وہ آپ کو رستے سے ہٹانے کا ارادہ رکھتا تھا چاہے وہ بانداز بیعت یا نعوذ باللہ من ذالک بانداز شہاد اور پھر بیعت تو آپ کر نہیں سکتے تھے اور نہ کی آپ نے آپ تو کجا آپ کے رفاقہ میں سے بھی کسی نے نہ چاندتے اور عظیمت اور رخصت میں فرق کیا رہتا اگر خان وعدہ رسول بھی رخصت پہ عمل کرتا تو عظیمت کے لئے شاہ سوار کونٹ آرتے بہر صورت بہر طور بہر کیف حضرت امام عالی مقام نے بیعت بھی نہ کی اور رٹکے آپ اس کے مقابلے میں خیرے ہو گئے امام عالی مقام تو امام عالی مقام ہے حضور سیدن غوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی کے والد گرامی حضرت عبو موسیٰ جلی روش رحمت اللہ اپنے وقت کے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے بھی اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا کوئی بندہ اس کے لئے شراب لے کے دارہ تو آپ رستے میں توڑ دیتے ہیں بولایا جاتا تو فرمایا میرے رب کی نافرمانی ہو رہی میں کیسے اس کو برداشت کر سکتا تھا حسنی 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 سید ہیں حضور واسفق رحمت اللہ تعالی تو یہ ان سے کیسے متوقع تھا کہ حدود اللہ کی پامالی ہوتی ہوئی بھی برداشت کر جائیں اسی سبب سے امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہو اس کے آگے جو ہے وہ ایک ڈھال کی طرح کھڑے رہے اور ایسی آہنی دیوار بن کے کھڑے رہے کہ آپ جب تک رہے اس کا دین کی پامالی پہرہ اس خوبصورت انداز میں دیا کہ رہتی دنیا تک اس کی آمد ہے آپ اس میں بھی دیکھ لیں یہاں پر جو سب سے اہم پوائنٹ ہے آپ نے پوچھا کہ یزید کی تفہوچ کی تعداد بائیس ہزار بھی بتائی جاتی ہے چالیس ہزار کبھی ذکر ہے بارال جو زیادہ نیچے والی محتاط روایت بھی لے لیں تو اٹھارہ ہزار والی اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ شاید ان کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ اس کا بیٹا ہے جو مرحب کے مقابلے میں بھی کھڑا رہا ہے یہ اسی کا شہزادہ ہے جو در خیبر کو بائیں ہاتھ سے دیا تھا جو حسد اللہ بھی ہے جو حسد رسول بھی امام علی مقام کے مقابلے میں لاکر کھڑے کیے گئے ہیں اور آپ دیکھئے کہ ایک ایک فرد اہل بیعت نکل کر جا رہا تھا اور ہزاروں کے اس کے لشکر جررار کے مقابلے میں نکل کر جا رہا تھا ان کے حوصلے دیکھئے کس قدر بلند ہیں کہ ان میں سے کسی شخص نے امام علی مقام سے اجازت لیتے ہوئے رخصت ہوتے ہوئے نہ کہا اور نہ سوچا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں اتنے بڑے لشکر کے سامنے ایک اکیلے بندے کو جون رہے ہیں اچھا یہاں پر جیسے اہل بیعت اتھار کی قربانیوں کی لا زباق داستان ہے وہیں پر کربلا میں جانے والے بعض اصحاب یا اصحاب کی اولاد تابعین بھی ہیں سابع اکرام بھی ہیں سابع اکرام کی اولاد بھی ہیں وہ بھی تو اسی طرح کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں یہاں پر ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا محض چند افراد کا اہل بیعت کے بھی چند افراد کا ذکر کیا جاتا ہے باقی دیگر افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہے باقی جو اصحاب پیمبر ہیں ان کی اولاد ہیں تابعین ہیں جو دیگر قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں ان کا ذکر کہا جاتا ہے بہر طور وہ بائیس ہزار اٹھارہ ہزار کا لشکر جرار ان کے مقابلے میں کھڑا ہے شایر وہ قرآن سے فلسفہ دیکھ آئے تھے تھوڑے سے بہت سارے فضیلت پا جاتے ہیں غلبہ پا جاتے ہیں اللہ کے اذن سے اور سیدنا خالد بن ولید والا واقعہ بھی شاید ان کی نظر میں ہوگا چار یا چالیس افراد کو چالیس ہزار کے مقابلے میں لے کر چلے گئے تھے تو اس سبب سے شاید وہ اتنا بڑا لشکر اس لیے بھیج رہے تھے اور آپ دیکھئے اس قدر بڑے لشکر جررار کے ساتھ لکھنے والوں نے تو کہیں لکھ دیا ہوگا ہماری زبان ہمارا آخیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ کہیں ہار تو وہ گیا جس کا آج موت ہے وہ مرتا ہوتا جس کا مشن ختم ہو جائے آج اگر کسی بہت زیادہ ہسٹی کے مطالعہ کرنے والے سے بھی پوچھا جائے یزید کی قبر کہاں ہے کسی کو نہیں بتا لیکن بچے بچے کو پتا ہے نجف اشرف کا بھی پتا ہے کربلاء مولا کا بھی پتا ہے بلکہ ان سے نشبت رکھنے والے تمام لوگوں کی عام طور پر گئر مسلم وہ بھی سید امام حسین رضی کی اس جرت بہادری اور حق بر ڈٹ جانے کا ذکر بھی کرتے ہیں داد بھی دیتے ہیں یہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک ہندو شائر گزرا ہے اس نے کہا تھا اے حسین متاثر وہ بھی ہو گئے تھے یہ تھا لشکر جررار یزید کا اور اس کا جو گورنر تھا ابن زیاد اس نے عمر بن سعد کو جو پھر آگے اس لشکر کا سپہ سالار بنتا ہے اس کو ملک ریج اس کو ایران کی حکومت لکھ کر دی ہوئی تھی اور یہ ادھر کی طرف تھا اور بن یزید ریاہی ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ امام علی مقام کو روکنے کے لئے آئے تھے وہ ہزار کا لشکر یہ چار ہزار کا لشکر پھر فوج پہنچتی رہی دس محرم والے دن تک ٹھارہ یا بائیس یا مختلف روایات کے ساتھ اتنا بڑا رحمت صلی اللہ وآلہ 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 کہ یہ پیارے نواسے جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی لیکن باطل کا ساتھ نہیں دیا آج ہمارے لئے حق کا سب سے بڑا ایک استعارہ ہیں کہ آج اگر ہمیں حق اور باطل میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا پڑے تو پھر ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنی کم تعداد میں آپ آپ کے رفاقہ جن میں خانوادہ اہل بیت بھی صحابہ کرام بھی چند اور تابین عزام علیہ رضوان یہ سبھی ہستیاں موجود ہیں شہادت کا مقام بھی پا رہے ہیں لیکن حق خاطر سب کچھ قربان کر دیا یہی سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بہ ورکات سے سب سے بڑا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے واقعہ کربال حاصل بھی جنازم سامین نائنی 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 ایجری کے لائیو سٹوڈیو سے ماہ محرم بارگاہ نازم میں حدیعہ عقیدت پیش کریں جناب حافظ محمد کاشف رضا نقش بن رسول تم فرش سے عیش پر جان غال تم نے مت رب سے دل غال تیرے آگے سب ہاتھ پھیل لرنے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک دو چمک دو چمک چمک والے میرا دل بھی چمک دو چمک چمک پانے والے چمک بے نسل تیرا کرم جان عزت خول آمو پہ ہر دم ہے تیری نایت اور وہ گل شرش وہ سہر وہ دری یا وہ پربت برست نہیں دیکھ کہے اب رحمت بدوں پر بھی برسا دو بر بر سالے والے بدوں پر بھی بر سالے والے کبھی غوث پا جا کہ ناموں سے الجے درودوں سے الجے سلاموں سے الجے صحیح اقیدہ امام موسی الجے تیرا کھائے تیرے اولا موسی الجے تیرا کھائے تیرے اولا موسی الجے ہے من کر عجب کھانے غوث آ والے ہے من کر عجب کھانے غوث والے یہ من کے منافق ہے گندا ہے بل غلا غلا عزت کا بل کے اولندہ ہے ول غلا اور جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے ول ل تو زندہ ہے ول اللہ میرے چشم آلم سے چھوپ جانے والے میرے چشم آلم سے چھوپ جانے والے سدا گیت ان کی محبت کے گانا جگر ملکی روکے تم یوں یوں جلانا اُبید رضا ان کے دو کے دو کے میں نانا رضا نمس دو ششمن ہے دم میں نانا رضا نمس دو ششمن ہے دم میں نانا محبت تُن نے دیکھ ہے چوند رانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ماشاء 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 ناظر نائن نیوز اجلی کلائے سٹوڈیو سے ماہ محرم الارام کی سپیشل ٹرانس میشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا آج یزید افواج کی تعداد کے حوالے سے اور ان کے منقاصد کیا تھے اور کیسے مختلف لوگوں نے سربراہی کی اور پھر یہ واقعہ کربالا جو ہے یہ پیش آیا ہمارے ساتھ شریک گفتگون ہیں علامہ شاز ورزا قادری صاحب جی علامہ صاحب یزید کی یہ افواج اٹھارہ سے تیس چالیس ہزار ہزاروں کی تعداد ابن زیاد بھی اس میں شامل ہے اور ابن سعد یہ دو مین کردار گیدان جنگ میں ہمیں نظر آتی ہیں ان کی شقاوت ان کے معاملات اور ان کے جو واقع کربالا میں جو بھی کردار ہے اس حوالے سے ضرور کلام کی دیئے گا اور اس کے ساتھ سیدنا نومان بن بشیر دیکھئے ان دونوں کا جو بہت بڑا کردار ہے مقی کربالا میں یزیدی افواج کی طرف سے بلکل ٹھیک ہے بہت بڑا اور بہت برا بھی بلکل صحیح فرمایا آپ نے اصل میں جو مال و دولت کی حوث ہوتی ہے یہ بہت بری چیز ہے اہدہ منصب جاہ دولت سروت یہ سب چیزیں انسان سے وہ کچھ کرواتی ہیں جو اس کی عوقات نہیں ہوتی آنکھوں پر پٹی تو کیا دل پر مہرے ہو جاتی ہیں کان پر مہرے ہو جاتی ہیں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اسے حلال حرام کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتا ہے ایک طرف تو کلمہ پڑھ رہے ہیں نوازیں پڑھ رہے ہیں نواز میں آل محمد پر درود پہج رہے ہیں اور آل محمد ہی تو سامنے کھڑی ہے اور ابن زیاد اور ابن سعد لوگ کیا تھے یہ اسی دولت کے پیچھے تھے آج نہ ان کی حکومت رہی نہ ان کی دولت رہی نہ ان کا کوئی نام رہا اگر ہے بھی تو یہ نام یہ تو نہیں ہے نا کہ نیک نامی ہو بد نامی ہی ہیں نی ہاں اس میں یہ بھی سلسلہ دیکھیں سیگنہ نومان بن بشیر عظیم صحابی رسول ہیں ہمارا ٹاپک نہیں ورنہ ہم اس پہ تھا اور یہ نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی وہی ہیں کہ بعد از واقعہ کربلا جب لٹا ہوا کافلہ کوفہ سے دمشق گیا تھا تو وہاں سے پھر بات یہ تھی کہ اس کافلے کو مدینہ پہنچانا ہے تو ساتھ ان کے کون جانے والا ہو تو سیدنا نومان بن بشیر رضی آپ کے ساتھ یہ کافلہ پورا واپس بھیجا مدینہ میں انہی کے ساتھ تھا اور سیدہ زینب پاک نے ان کو کچھ انعائد بھی کیا تھا انہوں نے آگے سے پیش کرتے ہوئے دوبارہ ارز کی تھی حضور سیدہ یہ میں نے تو اپنی بخشش کی نجات کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے مال و ذر کے لیے تو میں کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے تو میں عہدے پر ہی رہ لیتا یہ میں نے آپ کے خدمت کی ہے تو یہ دو بڑے کردار تھے جو یہاں پر اپنی شکاوت اور بدبختی کا اپنی ماتھے پر کلک لے کر ہمیشہ رہتی دنیا تک اپنے لیے لانتوں کا استحقاق رکھ گئے اب امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ تھا کہ آپ نے جب گفتگو کی تھی تو ہر جو تھا اسی لشکر اور کافلے میں کھڑا تھا اور اس وقت تک تو وہ ہر کے لیے کچھ نہ کچھ تمنہ اور کوشش لگتے ہوں ورنہ اگر اس حد تک بندے کی شکاوت اور بدبختی آگئی ہو تو پھر اس کے لیے رب کی آیات قرآن کریم کی معجزات بھی اس کے لیے اثر انداز نہیں ہوتے پھر جو ہوتا ہے وہ سامنے زمانے کی ہوتا ہے آپ دیکھئے نمرود ہو گیا فیرون ہمیں بھی اس دور میں یہی چاہیے فیرونیت یزیدیت کے لبادے اوڑ کر اپنے آپ کو تکبر اور نخوت میں نہیں لانا چاہیے بلکہ آجزی اور انکساری کے ساتھ حسینی کردار ادا کریں اچھا مسئلہ یہ بن چکا ہے ہمارے دور کی اندر ہر شخص اپنے آپ کو حسینی کردار اور مد مقابل کو یزیدی کردار کے ساتھ پیش کر رہا وہ پلٹیکل سائٹز ہوں وہ دیگر جتنی سائٹز ہوں اس میں جہاں پر جو بندہ بھی کھڑا ہے وہ کہتا ہے میں حسینی رول ادا کر رہا ہوں اور جو سامنے والا ہے وہ یزیدی کردار ادا کر رہا ہے اب یہاں حسینی اور یزیدی کردار کیسے بتا جلے اس کا سیدہ تھا اگر آپ یہ جج کر پائیں گے تو پھر پتا چل جائے گا حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے اور اسی سے آپ کو سارا پتا چل جائے گا باوجود اس کے کہ انہوں نے ہر خربہ استعمال کر لیا تھا امام علی مقام کو پست کرنے کے لیے آپ کو نعوذ بلہ حرانے کے لیے بیعت کے لیے جو بھی مرضی اس کے لیے لفظ بولنے لیکن انہوں نے اپنی عظیمت پر عمل کرتے ہوئے ان کے کسی بھی قدم کو صحیح اور پورا نہیں ہونے دیا اور اسی سبب سے آج تک ان کو دنیا سلام عقید پیش کر دیگی یعنی سیدونا امام حسین رضی اللہ قرآن سنت اور اسلام کی حقیقی ہو رہی تھی ان کو کراس کیا جا رہا تھا آج اسی کیفیت والے لوگ بھی اپنے آپ حسین کردار میں ثابت کر رہے ہیں کہ ہم جناب حسین کردار اور رول ادا کر رہے ہیں اور آج بھی یہاں دیکھیں وہ ہی کچھ ہو رہا ہے وہ سیاست کے نام سے ہو رہا ہے وہ جناب مذہب کے نام پہ رہا اس بات کو ادا کرنا ہوگا کہ حسین اصل بنے اور انہی نظریات اور اسی مشن پر عمل کریں تو پھر آپ حسین بنیں گے اور پھر جب آپ اس وقت حسین بنیں گے تو پھر آپ کے قلب و روح سے آواز آئے گی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا سیدہ امام حسین رضی اللہ انور نیزے کی نوک پہ ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو چکی تو کفے کے بزار سے گزرتے ہوئے کسی شخص نے دمشق کے بزار سے گزر رہے تھے تو قریب سے کوئی بندہ اصحاب کحف کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا امام آیاتنا عجب امام علی مقام کیوں فرمایا وہ تو غیر مسلم بادشاہ کے در سے گئے تھے مجھے تو میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا ہے میرا قتل ان سے بہت عجیب تر ہے اب یہاں پر دیکھیں وہ تو نماز کے بابند تھے چہرے پر رسول اللہ کے سنت تھی حدود اللہ کی پاسداری کا عالم یہ تھا کہ اتنا کچھ لٹ جانے کے بعد مستورات اور اہلِ بیعت کی خواتین اپنے پردے میں ہیں ان کا کردار ہے کہ وہ پردے میں رہیں ان کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے ان کو باہر نہیں لائے اور تو ہم اپنی سیاست کے نام پر عورتوں کو باہر روڈز پر لے آتے ہیں اور ان کو نچواتے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم امروم بالمعروف ونہیون انی المنکر پر قائم ہیں اور ہم جناب حسینی کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم جو رول پلے کر رہے ہیں حق اور باقی باطل پر ہیں اس پہ مانے پر رہ کے اپنے آپ کو تولیں پھر آپ پتا چلے کہ آپ حق پر ہیں اللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو کردار ہے حقیقت میں ہر مسلمان کے لئے مشاہ لے راہ ہے اور وہ کردار وہی ہے جو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلی 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 فالو کیا ہمیشہ اس کی پیروی کی آج بھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں ان کی راجع عقیدت انہیں پیش کرتے ہیں محبت کا دعوی بھی ہم کرتے ہیں لیکن کیا ہم ان کی تعالیمات پر عمل پیراہ ہونے والے بھی ہیں یہ سوچنے کی بات ہے اللہ تعالی میں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے آمین اللہ سب آخر دعا کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صل علی مولانا محمد مبارک مالک کریم ہماری اس نشست کو قبول فرما ہمارے لئے اس کو نجات کا ذریعہ بنا نہ صرف ہمارے لئے ہمارے والدین ہمارے اسات ذا ہمارے دیگر متعلقین محبین سب کے لئے نجات کا ذریعہ سبب بنا اہل بیت اتھار اور شہدہ کرب بلا اور تمام شہدہ اسلام کے درجات کو بلندی عطا فرما ان کی شہادتوں کی ان کی دین کی خدمات کی خیرات ہمیں نصیب فرما ان کی صدقے سے یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما ہماری قاہشات خیر کو پورا فرما اور آخری وقت میں ہمارا ایمان سلامت فرما وصلا اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلق محمد وعلا علی واسحاب جی ناظرین اسامین نائن نیوز ایج ڈی کے لائی سٹوڈیو سے ماہ محرم العرام کی سپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کمبا حسین کا اس ٹرانسمیشن کا آج کا یہ فروران اختتام وزیر ہوتا ہے اپنے میزوان محمد اقوان رضا ہمارے ناظرز مہمان اور اجازت دیجئے اللہ نگہیبان آخر میں جناب حافظ محمد کاشیف رضا نقش بندی صاحب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سجدے پہ کے حسین دعا کی تی سردے کے نبھائی حسین یاری بخری بل علی نے وفا کی تی چڑکے نیزے دنوں اکتے فاروقی رب دی ظہرہ دل آل سنا کی تی انج کون نماز ادا کر دا جی میں مولا حسین ادا کی تی جدی چمک تُو جہان چمکے جدی چمک تُو جہان چمکے حسین اس روشنی دنائے حسین اس روشنی دنائے جدی چمک تُو جہان چمکے جدی چمک تُو جہان چمکے حسین اس روشنی دنائے جدی چمک تُو جہان چمکے حسین حسین روشنی دنائے حسین اس روشنی دنائے سخابتا جس تُو خیر منگن سخابتا جس تُو خیر منگن حسین حسین ایسے سخی دنائے حسین ایسے سخی دنائے جدی چمک تُو جہان چمکے حسین اس روشنی دنائے ہے یزید واقلی بیت کنجو قبول کر دے عجیب گل ایسے قبول کر دے عجیب گل یزید واقلی بیت کنجو قبول کر دے عجیب گل گل قبول کر دے عجیب گلے حسین زہرہ دلال سوڑا حسین زہرہ دلال سوڑا حسین خونِ علی دنائے حسین خونِ علی دنائے جدی چمک تو جہان چمکے حسین کو سروشنی دنائے نشان دنیا تو مٹ گیا ہے یزید سدیاں دا مر گیا ہے نشان دنیا تو مٹ گیا ہے یزید سدیاں دا مر گیا ہے یزید سدیاں دا مر گیا ہے حسین دانا تے عجوی زندے حسین خود زندگی دنائے حسین خود زندگی دنائے جدی چمک تو جہان چمکے جدی چمک تو جہان چمکے حسین اور سروشنی دنائے نسار کی تے جمان پتر تے خدا دی مرضی تے سر جکایا ہے خدا دی مرضی تے سر جکایا ہے نسار کی تے جمان پتر خدا دی مرضی تے سر جکایا ہے حسین رب دی رضا دنائے حسین تے بندگی دنائے حسین تے بندگی دنائے جیدی چمک تو جہاں نے چمکے جیدی چمک تو جہاں نے چمکے حسین اس روشنی دنائے میں پوچھے اکربل تو دین کیے تے میں نے فورا آواز آئی میں پوچھے اکربل تو دین کیے تے میں نے فورا آواز آئی تے میں نے فورا آواز آئی سہیل فارول کی دین رب دا سہیل فارول کی دین رب دا حسین دین و قریدانائے حسین دین و قریدانائے جیدی چمک تو جہاں نے چمکے حسین اس روشنی دنائے بے مثل ہے جہان میں کنبا حسین کا ہOME ہمfoldی ہم remarkably ہم 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 gels iek